تو پنیاتماوں پرماتما پرابطی کرنا کوئی کٹھین کام نہیں ہے لیکن یہ ہماری حردیہ میں سما جانا کہ یہ بھگوان نہیں ہے جن کو ہم پرماتما مانتے تھے واسطہ میں پرماتما پورن برحم اور ہی ہے کوئی انہی ہی ہے جس کی پوزہ سے ہم پورن برحم پرابط کریں گے جیسے گیتہ جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں تین بھگوان بتائیں ایک کھشر پرش کھشر پرش ہم اس کا ڈیفرنس اچھی طرح سمجھے اکثر اور کھشر کھشر اکثر یعنی چھر پرش اور اکثر پرش یہ دو بھگوان پرشد ہیں اور ان کے لوکوں میں ان سبھی بھگوانوں کی چھر پرش اور اکثر پرش یعنی برحم کو چھر پرش کہتے ہیں پر برحم کو اکثر پرش کہتے ہیں یہ بھی ناسوان ہیں چھر پرش بھی ناسوان ہیں یہ برحم بھی ناسوان ہیں اور اکثر پرش بھی ناسوان ہیں اور ان کے لوکوں میں جتنے پرانی ہیں وہ سبھی ناسوان ہیں جیو آتما تو کسی کی بھی نہیں مرتی اب گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا ہے کہ اوتم پرشتو انے یعنی جو واسطہ وہ صحیح بھگوان ہے سریشت پرماتما ہے صحیح بھگوان اوتم سریشت پرشوتم اوتم پرشتو کہو چے پرشوتم کہو بھگوان اوتم بھگوان وہ کوئی اور ہی ہے اور وہی وہ پرماتما ایتیو دھارتے اوتم پرشتو انے پرماتما ایتیو دھارتے یہ لوگ ترم آویس سے ویبھرتی آویس ورہ وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہ پرماتما واسطہ اویس ویبھگوان ہے جب تک ہمیں یہ نرنے نہیں ہوگا کہ جن بھگوانوں کو ہم سروے شوہ مان رہے تھے وہ سروے شوہ نہیں ہیں ان کی سادنہ سے ہمارا زنم اور مرتو کا روگ نہیں کٹ سکتا زنم مرتو کا یا سمسیہ سمادان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سوہم ناسوان ہے برمہ ویشنو محیس بھی ناسوان اور برم بھی ناسوان گیتا جیت دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتا گیان داتا برم شریکرسن جیمہ پرویش کر کے یہ کال بول رہا ہے جو برمہ ویشنو محیس کا پتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور میرے اردن بہت زنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا ادھائے نمبر چار کے سلوک پانچ میں اور پھر نو سلوک میں کہا ہے کہ میرے زنم اور کرم الوکی کے دیب بھی ہیں اپنی آتما سپسٹ ہو گیا کہ یہ برم بھی ناسوان گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سوڑا میں یہ اکثر پروش یعنی پربرم بھی ناسوان جو سات سنگھ برمہنڈ کا سوامی ہے وہ اکثر پروش کہلاتا ہے اور اکیس برمہنڈ کا سوامی یہ برم ہے جوتی نردن ہے سدا سیو کہو مہا سیو کہو اسے مہا ویشنو کہو مہا برمہ کہو یہ اکیس برمہنڈ کا سوامی یہ برم ہے یہ بھی ناسوان ہے گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں جو اوتم پرشا تو انے اس کی پوزہ کرنی پڑے گی وہ ہے واسطہ مہا ویناسی اور کہتے ہیں سکشم وادی میں کہا کہ تھر پکڑ تھر رہیے یعنی ستھر یعنی عویناسی کی سرن پکڑ کہ ہی تم عویناسی ہو سکتے ہو ناسوانوں کی آڈ میں آپ کبھی سرکشت نہیں رہ سکتے تو پناتما ہمیں یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو سادنہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں یا ٹھیک ہے کیونکہ سدگنتوں سے میل کریں گے تب ہی پتا چلے گا آپ کون سی سادنہ کر رہے ہو اور کس پرماتما کی پوزہ کر رہے ہو مان لیجئے کوئی کبیر پنتھی کہتے ہیں پھر تو ہم کبیر پنتھی ہیں اور ہم نے تو کبیر صاحب کی سرن لے رکھی ہے ہم اسی کو مانتے ہیں تو ہم تو صحیح بھگتی کر رہے ہیں نہیں آپ کی بھگتی کے جو منطر ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے بھگوان کبیر صاحب تو صحیح ہے لیکن اس کے پانے کی ویدھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا جیون ویرتھ کر رہے ہو اس لیے ہم نے اپنی سادنہ کو ریچیک کرنا ہے دوبارہ پھر دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کی طلنہ اپنے اپنے صدگرنتوں سے ہی کرنی پڑے گی کسی کے کہنے سنے دند کتھا کو نہیں ماننا جیسے گیتہ جیدہ نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ارجن دوساشتر ویدی کو تیاغ کھے من مانہ اچڑ کرتے ہیں یعنی اپنی اچھا سے منمانی پوزہ کرتے ہیں نہ تو ان کو کوئی صدی ہوتی ہے نہ ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی گتی ہوتی ہے ویرث یوز لیس پھر سلوک نمبر چوبیس میں کہا ہے اجھائے سولہ کے کہ اس سے تیرے لیے کرتے ہو اور ایک کرتے ہو کی ویسطہ میں کون سے کرم کرنے چاہیے بھگتی کے کون سے نہیں کرنے چاہیے ان کے لیے تو ساستروں کو آدھار ماننا کسی وقتی بھی سے اس کے کہنے سے نہیں ماننا تو پنیاتماو سنت وہی ہوتا ہے جو ساسترن کو گیان دے ساستروں میں ورنیت ویدھی ہے مسارحی بھگتی ویدھی بتاوے اس سے ہمارا کلیان ہوگا انیتھا نہیں ہو سکتا تو مانوس جنم درلب ہے یہ ملائن بار ام بار ترور سے پتہ ٹوٹ جاوائی پھر نہیں لگتا دار اب اس اوثر کو ہم نے چوکنا نہیں ہے اب یہ وہ سمیں آ گیا ہے بچلی پیڈھی کا بچلی پیڈھی آپ آپ بچلی پیڈھی میں ہو جیسے اس داس کا جنم سن 1951 میں ہوا آٹھ ستمبر 1951 میں یعنی بیسویں صدی میں اور انیس سو سینٹالیس میں بھارت آزاد ہوا بھارت ورس میں پہلے سکشاکتی نہیں تھی نام ماتر تھی اور اس کے بعد سکشاکی ایسی بارڈ آئی ہے آپ دیکھ رہے ہو بیٹی ویر بیٹی ویر بڈی ویر سارے پڑ گئے تو پرماتمہ نے اس سمیں میں اس لیے تتویگان کو سارزنی کیا ہے کہ سبھی پنیاتمہ اب مجھے پہچان جاؤں گی اور میری سرن میں آکے میرے داس کے مادم سے اس داس کے مادم سے اور میرے پاس کبیر بھگوان کے پاس پہنچ جاؤں گی ست لوگ میں جانا کتھی کتھی نہیں آپ کے ہر دیم یہ سما جانا چاہیے کہ جو سادنا تم کر رہے ہو وہ غلط ہے اور جو یہ داس بتا رہا ہے یہ ست ہے کیونکہ اس ست کو کہ کبیر پرماتمہ ہے اور اس کے پانے کی ویدھی اوم تت ست یہ منطر ہے اوم برمکہ تت پر برمکہ یہ سانکیتک منطر ہے تت اوم تت ست اوم تت ست یہ رٹنا نہیں لگے گی اوم برمکہ جاؤں پر یہ کلیر ہے تت اور ست یہ سانکیتک ہیں گپت ہیں یہ داس بتاؤ گا کیولو پدیسی کو بتا جائے گا اس کو آدیس نہیں کہ وہ آگے پھر کسی کو اور بتا سکا نہیں اس کا نام کھڑ ہو جائے گا اس کو دوس لگے گا کیونکہ انا دیکاری ایدھی نکلی آدمی کوئی پاسپورٹ بنادر سائن کر دے ویسے ہی تو وہ دوسی ہے وہ نہیں بنا سکتا دیکاری سے ہی بنوانا ہوگا تو داس سے ہی نام اپدیسی اپنے لینا یا دلوانا ہوگا کسی اپنے مطر بھائی بین اس کو بچوں کو چاہتے ہو تو اس سے ہی نام دلوانا پڑے گا میرے سے ہی وہ پاسپورٹ بنوانا پڑے گا سوہم نہیں بنا سکتے سوہم ہی نہیں دے سکتے آگے نام دوگے تو تم دوسی ہو جاؤگے تمہارا بھی نام ورث اور سزا کے پاتر بن جاؤگے یہ بالکوں کا کھیل نہیں ہے اب یہ تو کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ برما ویشنو بی ناسوان برم بی ناسوان اور پربرم بی ناسوان ہمارے صدگرنتوں نے کر دیا اب ابی ناسی پرماتمہ کون ہے وہ اوتم پرشتو انے وہ ہے کون اس کا کیا نام ہے اور کون اس کا ساکسی ہے کہ یہ پرماتمہ ہے یہ آپ کو کنسپٹ کلیر اب ہی کریں گے پنیاتماؤں کل کے ستسنگ میں راتری میں آپ نے دیکھا صدگرنتوں کے روبرو کیا گیا کہ پویتر ویدوں میں یزر ویدہ دہہ نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک میں منتر نمبر ایک میں کہا کہ اگنے تنو رسی ویشنوے توا سومس سے تنو رسی اگنے مانے پرمیشور تنو مانے سہ سری رسی مانے ہے پرماتمہ ساکار ہے سہ سری رہے اور ویشنوے توا سومس سے تنو رسی ویشنوے مانے سب کا دھارن پورشن کرنے کے لئے پالن پورشن کرنے کے لئے ویشنوے مانے پالن پورشن کرنے کے لئے توا مانے اس سومسے مانے آمر پرش عویناسی پربھوکا تنو مانے سریر آسی مانے گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں لکھا ہے کہ اوتم پرشتو انے پرماتما ایتی ادھارتا ہے یہ لوگ ترم آویس سے ویبھرتی اویسور اوتم پرش سریشت بھگوان تو اس اوپر سوڑ میں سلوک میں ورنیت سرپرش ورکسرپرش ان سے کوئی اور ہے اور وہی پرماتما واسطوں میں کہا جاتا ہے اور وہی واسطوں میں اویناسی ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پرویس کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتما ست لوگ میں بھی ہے انہے روپ دھارن کر کے وہ یہاں بھی آ جاتا ہے تینوں لوگوں میں پرویس کر کے یعنی یہاں پرگٹ ہوتا ہے آتا ہے وہ اویناسی پرماتما ہے تو اسی لیے وہ لکھا ہے اگنے تنورسی پرماتمہ سہ سریر ہے سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے تینوں لوگوں میں پرویش کر کے جو سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے یعنی سب کو سچارو گیان اور سعی بکتی کراک ہے ان کی یہاں بھی بیوستہ ٹھیک کرانے کے لئے وہ پرماتمہ یہاں پرگٹ ہوتا ہے وہ عمر پروسکہ وہ بھی ایک سریر ہے وہ بھی سہ سریر ہے اسی پرکار پویتر بائبل میں آپ نے اتپتی گرنث میں پریشت نمبر چیار پہ پڑھا کہ پرماتمہ نے چھٹے دن میں چھٹے پانچمے دن تک انہیں اتپتی کی اور چھٹے دن کہا کہ منس کو میں اپنے جیسا اپنے شروع میں اتپن کروں گا اور ایسا کہا کر کے پرماتمہ نے سب ہی منسیوں کو اپنے شروع کے نسار اتپن کیا نر ناری کر کے ان کی اتپتی کی اسے اسے دو گیا پرماتمہ منس جیسا ہے ساکار ہے پویتر قرآن شریف کے سورت الفرکانی جس کو سورت بھی بول دیتے ہیں سورت فرکانی پتیس آیت نمبر باؤن سے انسٹ میں سفشت کیا ہے کہ قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ جس کو مسلمان دھرم اور حضرت مومن جی اپنا خدا مانتے ہیں کہ جس نے قرآن شریف کا گیان دیا وہ بھگوان ہے وہ اللہ ہمارا وہ اللہ کہہ رہا کہ ہے پیغمبر حضرت محمد تو ان کافروں کا کہا مت ماننا یہ نہیں مانتے کہ قبیر بھگوان ہے ان کی بات تم مطانا میرے دوارہ دیئے گئے اس قرآن کے گیان کے آدھار پر تو سنگرس کرنا ان کی بات تم مطانا اور یہ وہی پرماتمہ حضرت جنہ سرشتی رچیر سات مدن تکت پر جاویٹھا لیکن اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو پنیاتمہ اس سے دو پوائنٹ کنسپٹ کلیر ہو گئے دو کنسپٹ ایک تیہ ہو گیا کہ قرآن شریف کا گیان انکمپلیٹ ہے ہم گلت نہیں کہہ سکتے ادھورہ ہے اور قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ کسی اور پورن پرماتمہ جس نے سب سرشتی برمہنڈوں کی رتنا کی اس کی طرف سنکیت کر رہا کہ اس کی خبر تنے اس پرماتمہ کیسے میں جاننا ہے کسی تطوہ درسی سنت کے پاس چلاجہ با خبر سے پوچھ تو پنیاتمہ سبی صدگرنٹر مل کر یہ صد کر رہے ہیں کہ پرماتمہ صدیر ہے اس کا نام کبیر ہے موسیقی موسیقی